موسیقی 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 تمہارے دیکھنے اور کہانے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم علیکم موسیقی پھارتر حاج آپ نے ٹائے لگائی ہوئی ہے آج ہور کو چیز نہیں سے ملے گی تبدیلی آئی گا کافی change dressing کی ہوئی چھوternہ شکر ہے دو سال بعد تبدیلی آئی تو صحیح لیکن اچھا لگ رہا ہوں نا ٹائم لیکن جلدی جلدی کلام کر لو جیدی ہے انہوں نے میرے کو لائے جیدی ہے کی مطلب کوولی بیٹھا میں آج آپ بھی بہت ہی جنگ جو موڈ میں لگ رہے ہیں خیر تو ہے آج آپ نے یہ ذرا دکھائیں کیا آپ نے نوکیلے قسم کے کونے والے اور کیلو والے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے گھٹنوں کے اوپر بھی عجیم سی چیزیں زیبتن کی ہوئی ہیں انہوں نے مکان چھ کوئی روشندہ نہیں پینٹ چھپنوالے آج آپ نے مولڈرے کے فیشن ہے ہاں ہاں یہ فیشن آپ نے کیا ان کو اس لائن پہ لگایا تھا نہیں نہیں یہ رپ جینز کا فیشن چلا ہے رپ جینز کا تو ہے بیٹے لیکن یہ جو اندر انہوں نے یہ کیل لگوائے ہیں ان کا کے مسئلہ ہے یہ کپڑے تو آج کار دین نے کہا گیتے کام مال ہی نو کہا گیتے کپڑے دے دو انہوں نے وہ دے دیتے جیتے انہوں نے تپڑی نہیں مال دیتے یہ بات نہیں ہے یہ روز نیا فیشن کر سکتا ہے اس کو بڑی موجہ ہے کیوں کہ فیشن کر کے سارا دن پا کے شام نوریڈی ترے آکے پیچ لائنے فیشن اچھا ہے کیوں جیتے پیارے لگ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو پھٹے بے کپڑے اگر پہنے تو انسان بہت نہیں بہت زیادہ پھٹے بے نہیں پہنے چاہیے پر کچھ ہلکے ہلکے پھٹے بے ہوں تو یہ صرف جینز کے اوپر ہی اپلائے کرتا ہے یا ہم شلوار کمیز بھی ٹرائے کرتے ہیں کیا سب بیا صاحب کہ اگر جین پھٹی بھی ہو تو وہ کول ہوتی ہے شلوار کمیز پھٹی بھی ہو تو فقیر ہوتا ہے کسی کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے پہلے مہمان کو بلاتے ہیں کیوں پاکستان مسلم لینگ نون کے رکن ہیں اور سینیٹر ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب شاہین خالد بار اور ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موڈل سنہ عرشد خان بڑے عرصے سے آپ کی تلاش تھی کہ آپ مذاکرات میں آجائیں اور آج آپ آگئے تو ایک شیر میں سر لائے چھے گھنڈے لگائیں سر شیر بنانے میں ایک دن کی بات ہو تو اسے بھول جائیں ہم ایک دن کی بات ہو تو اسے بھول جائیں ہم نازل ہوں دل پہ روز بلائیں تو کیا کریں گے دن میں بھی خواب بن کے رڑکتے ہیں آنکھوں میں وہ عید ہم جو بھول نہ پائیں تو کیا کریں گے اینا حکمرانہ نے کی کی کھیڑ رچائے کی کی کھیڑ را چاہے دے اینا حکمرانہ نے کی کی کھیڑ را چاہے دے گھلیاں دے وچروں دے پھر دے ووٹ جننے پائے نے چکن مٹن تے میٹ چھڑ کے سنوں کی کی آن خواہے دے اے 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 آپ میرا شیر بھی ننگی چاہے کہ وہ جھوٹ بھی بولے تو سچا لگتا ہے سچا لگتا ہے نادانیاں کرتے وہ بچہ لگتا ہے جن دھرنوں سے نفرت تھی آپ کو بڑھ صاحب اب وہ دھرنا کیوں اچھا لگتا ہے بڑھ صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے بڑھ صاحب کیا یہ تبدیلی نہیں آگی کہ سینیٹر آپ ہیں اور لگ میں رہا ہوں اور آپ آج ہیرو لگ رہے ہیں سیر یہ بڑی زبردست پہلے تو چھوڑیں سب سیاست ویاست بات میں ہوگی پہلے تو یہ بتائیں کہ اس لوگ کے پیچھے راز کیا ہے میرا خیال ہے کہ سچائی شاید سچائی نہیں کہاں تا بدلیا کہ نیابالیاں انہوں بتانا لگے تم نا ایک تو نون لی کا دیکھتے اور تم نیاب نیاب کرنا شروع کر دیتے نہیں ہمیں تاڑے نیاب دی خیر جی مجھے بتائیں سر یہ جو وائٹ بیڈ اور اس کے اوپر مسٹیشز اور یہ بڑا ایک زبردست قسم کا آپ نے کانٹراس کیا ہوا ہے یہ کتنا کوئی ڈیلیبریٹ ہے رینڈم سر یہ رینڈم سینسی آپ کی تنی زبردست قسم کی ہے میرا خیال ہے یہ بلیسی اور میں اس کے بعد آپ نے سوچا نون لیگ سے پرانی ہے بات نون لیگ میں میں بہت پرانا ہوں آپ نون لیگ میں بہت پرانے ہیں تو نون لیگ بہت پرانی ہو گئی ہے جی بہت پرانی ہے یہ بھی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے شک نہیں ہے بہت پرانی جماعت ہے تو سر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ دھرنے کا ہے سیزن آ رہی ہیں سردیاں تیار ہو جاؤ نکال لو دے گئیں تو کیسا محول ہے آج کل محول تو بڑا گرم ہے اور خاص طور پر جو وقت کی حکومت ہے وہ خاصی پریشان لکھتی ہے اور ڈامر ڈول بھی ہے تو صرف حکومت پریشان ہے آپ لوگ نہیں ہم تو پریشان ہم تو ایک سائز میں ہیں ہمیں تو ان ایکشن ہیں ہم تو ان ایکشن ہیں ہم پریشان نہیں ہیں ہم تو مقافعت عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نہیں کیسے گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کہ کیسے ہمارے مقافات عمل کے تحت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی ہمارے ساتھ تو ہوگی نا ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے بیسے کبھی سوچا بڑھ ساب کہ کیوں ہوتی رہتی ہے سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدکسنتی کے بات ہے اچھی بات یہ نہیں ہے لیکن سر پھر بھی اگین اور اگین یہ سسٹم ہے ہمارا ایسا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے لیے سب سے آسان رستہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے اس کی برائیاں لے کے اور ان کو پوائنٹ آٹ کر کے کافی وقت بغیر کچھ کام کے نکال لیں اور خاص طور پر یہ حکومت جو ہے وہ اس کام میں ماہر ہے اپنا کام بلکل نہیں گنواتے اور ان کو یہ آسان کام لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں مگر جب آپ لوگ آئے تھے دوزار تیرہ میں تب بھی تو نون لیگ والوں نے پیپلز پارٹی والوں کو بھی کہا تھا کہ پیچھے سے ہمیں نہ لائٹ ملی نہ بجلی ملی فلانٹنگ جو بھی ہوا گلیوں میں کسیٹیں گے جو سب کچھ تھا تو اس وقت آپ لوگوں نے اگر یہ چیز اس وقت غلط تھی تو اس کو ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہیے چلیں یہ بڑی زبردست بات کی کہ جو چیز غلط ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ ریپیٹ کیا جائے چاہے وہ غلطی نون لیگ سے ہی ہوئی ہو تو رانگز دونٹ میک ایڈ رائیڈ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی زبردست میڈم آپ کا کیا حال ہے میں ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہیں شو دیکھا ہوئے آپ نے جی دیکھا ہوئے آپ کو اندازہ ہے جی آپ نے کیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا جی میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا دو سال کڑلو لگے کا پتہ ہے یہ تو سرخی دیر تالی ہزار ٹیکس لگیا ساریاں کڑیاں مل کے کولیں مال دیاں پھرو گی ایک تو اگر ٹیکس آدھا ہو گیا ہے تو تم کیوں دکھتی رکھ پہ یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں میک اپ کے بارے میں بہت ہمیں گلا شکوہ مل رہے آج کل سننے کو میں نے کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے ہم اس کو پھر بھی لے لیں گے پھر بھی لے رہے ہیں کیا ہوا بھئی ہمیں کونسی بات ہے لڑکیوں کو اتنے میک اپ ہی ضرورت نہیں ہوتی ہم لوگ بیسی اچھا لڑکیاں اگر میک اپ بنا نا گرونت ادھا پاکستان ٹوپی آلے برخے بارے لیکن میک اپ نے انہوں نے میک اپ ہی رکویس کی تھی کہ پیراں نے میک اپ ہی بڑا ہو دیکھ لو آپ نے رہے بنا لے پیرا ہے آپ کو خود بھی اتنا میک اپ کر کے آتے ہیں انہوں نے تو کبھی آپ کو نہیں کہا آپ نے بھی تو کیا تھا میں نہیں بیکسٹرز دیکھے آپ لگا رہے تھے پاکستان ٹوپی آلے بزرگ آدمی اسی میک اپ فیروں نے میک اپ ہی رکھا ہے کانو دور کھلا کر پچھو مار دا میک اپ اپ آج آپ نے ٹایا پہنے ہوی یہ ٹایا کے حسام سے جگت کریں بڑی لگی آئے پھر بنگ چلیں بفصہ میں یہ بتایا ہے آپ نے آپ لے اپنے سکتا میں آلے بھائے سکتا میں آپ لگے آلے بھائے آپ لگے آلے بہت سکتایا ہے جی آموست جی سر یہ امریکہ کے اندر بھی یہ ایسا ہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ دھرنا ورنا کنٹینر ونٹینر روک لیا سب کچھ اب رواج پڑھ گیا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے خان صاحب نے وہاں دھرنا دیا تو سر آپ نے کہا تھا two wrongs don't make a right تو اگر انہوں نے wrong کیا تھا تو آپ repeat کیوں کر رہے ہیں ہم تو نہیں repeat کر رہے ہیں نہیں نہیں تو آپ لوگ جا رہے ہیں آپ تو مجھے آپ اجازت دینا آپ کو clear کر دیتا ہوں میں مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں خاص طرح یہ میری ذات کی رائے بھی ہے کہ ابھی جو ہماری meeting ہوئی اس میں تیع یہ ہوا تھا کہ دھرنے کو ہم favor شاید نہ کریں ہم mars کو کر رہے ہیں کیونکہ we don't want کہ وہاں public جو ہے وہ discomfort یہ purpose نہیں ہے تو mars میں جائیں گے ان کو چھوڑ کے واپس آ جائیں گے جو بھی پھر آگے اس کی دھرنے کو as such دھرنا یعنی sit bait جانا وہاں پہ sit in وہاں پہ نہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کتنی دنیا تنگ ہے کتنی پریشان اور دنیا کی جو numbers ہیں وہ کتنے یہ purpose دکھانے کا اور چاہ کے یہ government جو ہے یا اس government کے جو support کرتے ہیں ان کو یہ realize ہو کہ probably there is a time to change آپ دھرنے میں گئی تھی پی ٹی اے والے نہیں میں دھرنے پہ تو نہیں گئی تھی لیکن میں نے vote پی ٹی اے کو ڈالا کیوں ڈالا آپ نے vote پی ٹی اے کو if i may ask کیونکہ change آنا چاہیے change آنا چاہیے اتنے سالوں سے لوگ حکومت کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ ایک chance دینا چاہیے تھا کہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ان لوگوں نے تیس سالوں سے جو gun ڈالا ہے اچھا وہ اب ایک ساہ آتے ساتھ تو ساتھ نہیں ہو جائے گا یہ سب سے زیادہ ہاں جی سب سے زیادہ وہ لوگ پریشان ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ یار ان کو موقع تو دینا چاہیے صرف وہ تو بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو بھی ظاہر آپ کیمرے کے سامنے کہہ رہی ہیں نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں میں بلکل جو ہے وہ اور کیمرے بھی کہہ رہی ہے آپ کیمرے بھی کہہ رہی ہے یا آپ کو شک ہے آپ کو شک ہے اس بات کے اوپر آپ جا کے باہر جائیے آپ لوگوں سے پوچھا عام لوگوں انہوں نے کیا گان ڈالا تاڈی گلی شاہ پر سوٹا ہے نہیں ہو کرپشن جو ہے وہ آپ کی کرپشن جو ہے اتنی ہوئی وہ کہہ رہی ہے یہ مسئلہ ہے کرپشن تو ہی ہے کرپشن تو ہی ہے سار یا نہیں ہوئی آتھی دور پر سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ میں کوئی کرپشن نہیں کی ٹھیک لیکن اس بات کے بات میں اس لیے امفیسائز اس لیے نہیں کر رہا کہ کورٹس میں ہے آپ دیکھ لیے جگہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا آپ یہی بیٹھیں گے کہ دوبارہ بلائیے گا کچھ مہینوں کے بعد تو آپ دیکھ لیں گے جناب کرپشن تو کوئی نہیں ہوئی سارے نیا باڑے نیلو میں سکت جائے انہا نہیں مننا انہاں سے مان جانے انہاں لگے نہیں یہ پھر ستم ہے کہ اے دل نہیں جاودانی جوانی دیوانی نے یہ حکمرانی نظریات و منچور سب کے الگ ہے ہے کچھ مشترک تو صرف بے ایمانی ہو اجلاس یا ٹی وی کا ٹاک شو ہو شام ہوتی ہے بس بات زبانی آہ جمعار جمعار شریف نواز شریف نواز شبار شریف سوکھا ہے ولکم بیک تو مذاکرات سنہ یہ بتائیں ایمفل کر رہی ہوں ایمفل کر رہی ہوں مس قوم کے اندر تو ایک بار پڑھائی کمپلیٹ کر لیتی پھر اس فیلڈ میں آیا تھی ایکچلی میں نے محسس کرنے کے بعد ایک سال کا گیپ دیا ہے اچھا تو پھر میں نے موڈلنگ سٹارٹ کر دی کیونکہ مجھے فارق رہنے کا بلکہ چاہتی ہے ماسٹرز آپ کا کس فیل میں تھا ماسٹ کمیونکیشن ماسٹ کمیونکیشن نہیں ماسٹرز تھا ماسٹ کمیونکیشن میں یہ ایمفل ہے ایمفل کر رہی ہوں تو ایمچلی پسو کیا کرنا چاہتی ہیں آپ موڈلنگ یا پھر یہ جو اتنی ڈگرییاں آپ نے لینی ہیں ایکچلی میں موڈلنگ کو بھی کروں گی ساتھ ساتھ لیکن کروں گے لیکن میرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا لیکچرار بھی جو ہے موڈلنگ کے ساتھ کرتے ہوئے منیج کرنا مشکل تو نہیں ہوتا موڈلنگ وگیرے ایکچلی میری جو کلاسز ہیں وہ ویکنڈ پہ ہوتی ہیں اچھا ویکنڈ پہ ہوتی ہیں لیکن آپ نے کافی چھوٹی ایج میں سٹارٹ کر دی تھی تو پہلے پرابلم کچھ ہوتی تھی پڑھائی کے ساتھ منیج کرنے نہیں میں کر لے دی تھی منیج کچھ بھی کر سکتی ہیں اچھا آپ کو کیسے بتا مجھے ہی تو پتا ان کا میں ان کا فین ہوں بچپن سے بچپن سے وہ بچپن میں تھی نا جب میں پچپن میں تھا میں ان کا فین ہوں ان کی موڈلنگ دیکھتا ہوں ڈرامے دیکھتا ہوں سارا کچھ تو آپ کو موڈلنگ کی سپیلنگ بھی آتی ہے آتی ہے میم کھڑی پیشو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ویسے کہہ دینا میں ویسے کہنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ ان کی عمر ہوگی اللہ بہتر کرے گا ہم ان کے بڑے ہیں ہم تو ان کا خیال ہی کریں گے ان کے بڑے تو بڑسا بھی سات بیٹھے میں ہیں بڑسا بھی آپ نے فکران جو بیٹھے پتا نہیں کدھوں لے جانا ہوں نے اچھا ٹھیک ہے میں بات دیکھوں ہمارے پاس ایک لڑکا ہے جو کہ ہم اس کے رشتے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اچھی لڑکی تو آپ کو کیسے لڑکا چاہیے ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے اچھا 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 ایک option اور یہ کہ وہ رسپیکٹ دے نا جانتا ہو اپنی فیملی کے بھی اور یہ کہ میری فیملی کے بھی جو ہے رسپیکٹ دے مثل کہ سو سراج جاہے تھے سو رہے ہیں دی راتی کوٹ دی جائے خالے ہیں وہ آپ کام کے چھڑ گیا اور یہ کہ بس یہ دو مین چیزیں بیسے نہیں کچھ چاہیے کہ ہیڈسوم ہو پیارا ہو یا اس فیل سے ہو نہیں پیارا تو مطلب اٹلیس میرے ساتھ کھڑا ہو اچھا تو لگے نا اچھا ماں چنجے یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو اچھا تو لگے تو یہ اچھا کس کو لگے دنیا کو یا اس کو خود کو میرے اچھا لگے آپ کو اچھا لگے دنیا نوں تے زیار لگنا ہے آپ کی تو ہائٹ بھی ماشاء اللہ کافی ہے جی پانچ فٹ ساتھ میری بھی تقریباً اتنی ہے کم از کم سکس تو ہونی چاہیے نا اس کی چلو جو بھی آپ ڈھوڑیں میرے لوگ میں تو نہ آئی ہیں پھر اچھی ہے مجھے تو اچھی لگتے ہیں چلو اللہ بہتر کریں لیکن انہیں آپ اچھا نہیں لگ رہے ہیں آپ ہم کیا کریں اگلے آپ پیسوڑ دا صبر کرو ویسے میں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں انہوں نے تعلیم کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے ریسنٹ ٹائمز ہے میرے خیال سے ابھی نہیں ہے نا ابھی دو تین سال تک نہیں دو تین سال ٹھیک ہے میں امی کو کہہ دیتا ہوں وہ بھی ویٹ کر لیتی ہیں بٹ سب آپ کا ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا شادی کو میرا جی بٹ فورٹی ٹو یار اور ٹپ دینا چاہے اگر آپ یہ جہنگ جنریشن اتنی یہاں پہ بیٹھی بھی ہے مستقل مزاجی اسے پرسو کرنا چاہیے مستقل مزاجی سے اور آپ نے آپ کو پہلے اس قابل کریں کہ تاکہ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو بھی آپ کا آئیڈیل ہے اس کے قابل ہونا بہت ضروری ہے برطن تانو تو انہیں آندھے انہیں چاہیے دیں مڑے انہیں اپنے آپ کو کریں تو اگر آج کل کی اچھے وقتوں میں آپ لوگوں کے ہو گئی تو اس وقت صرف ہوتا تھا کہ لڑکا کماتا ہو اور کوئی کیریئر ہو آج کل اصل میں ریکوائرمنٹس اور ڈیوانٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب عجیب خواتین کہتے ہیں کہ سکس پیکس ہوں تو صحیح تو بڑا مشکل ہے اسی لیے آپ دیکھئے ایک سوسائیٹی میں جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے اور یہ ایک بیچینی جو ہے شادیوں کی یہ بہت ایک بڑا ناسور ہے میں سمجھتا ہوں میں سوسائیٹی میں دیکھتا ہوں کہ سکسیس فل میریجیز اور اس کے قابل میں نے جیسا آپ سے پہلے لفت بولا کہ اپنا ہے آپ کو اس قابل نہیں کرنا لیکن خواہش تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے خواہش کرنے پر تو کپابندی نہیں ہے تو خواہش کر دی جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں خواہش کر سکتا ہوں تو مجھے وہ مل بھی جانا چاہیے ایسا ہوتا نہیں ہے تو اڈ بول کے رشتہ اب نہیں ہونا چاہیدہ بھائی آہا میری بیوی نے ملنے کیا کہ تو اسی پہلے کیوں نہیں دسیا کہ تو اسی انہیں غریب جی میں آگئے تو ان میں کئی وارت دسیا پھر تو لاوہ میرے کو کچھ نہیں گا مگر نہیں یہ ایک صحیح کا آپ نے برسان بلکل صحیح کا کہ ایک ایک ایکسپیکٹیشنز کا بڑا مسئلہ ہو گیا بہت ہائے ہو چکی بھی اور پھر وہی کہ خواہش کرنے کے بعد اس کا پورا ہو جانا ضروری نہیں ہے اور خواہشیں بھی ایسی جو کہ ایکچلی میں کبھی ہم بیٹھ کے اگر سوچیں کہ کونسی خواہش ہمارے لیے اور کونسی خواہش اس لیے ہم کر رہے ہیں جاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں موسٹلی دنیا کے لیے موسٹلی دنیا کے لیے جس پہ بہت زیادہ عمل دخل یہ تمام یہاں بے ینگسرز بیٹھیں سوشل میڈیا کا بہت اس میں ایک مسئلہ آگیا ہو ہے کہ آپ نے کہیں بھی جانا ہو تو آپ نے دکھانا دنیا کو بھی یہ ضرور ہے بھئی آپ نے اگر کی جانا ہے تو آپ جائیں آپ کیوں تصویریں لگا لگا کے روز کی لگانے تصویریں کہ جی آپ میں ادھر پہنچ گئی ہوں اور میں نے یہ چیک ان بھی کرنا ہے فلان ریسٹرانٹ کے اندر جا کے مطلب کیا آپ کی خیال میں آپ کو پیرزا نہیں آپ کی گلے سے اترے گا نیچے اگر آپ چیک ان نہیں کیا ہوگا کیا ہو جائے گا اگر آپ نہیں بتائیں گے آج سے دس سال پہلے نہیں بتا پاتا تھے آج جالتا ہے رواج آج ورسط شادیدہ گاڑ پہ میرے ایک دوست نے میں ورسط شادیدہ گاڑ پہ جا میں سلام بھی ورسطے پہ جی ہوں گھر آپ نے ساتے مسابقا کے ساتے یں مونگ پھلے مونگ پلی مونگ پلی پینٹ پینٹ میں شروع کرنگا اہاں اوکے اوہ 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 ٹھیک ہے وہ کہہ رہے نے تسی سات ازار دے دیو ٹھیک ہے دو بوریاں چکلو ٹھیک ہے تے باقی تسی کم آکے دینے نے تو آپ کریں مجھے کیوں بتا رہے ہیں سارا معاملہ نہیں تے ایک بوری تو آدھی ایک میری نہیں میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں کروڑ پتی ہو جاؤ گے تسی مجھے نہیں ہونا کروڑ پتی چلو فر ایک بوری دے پیسے دے دیو بڑی گالے ہونے تے بوری دے مالک بنا لگا نے تے بوری چکو تیرہ بر کی چیزیں تھلے ہونے گل دیکھنے so could you please help me maybe you can try we have a senator how you don't sir this is a good guy he is a senator and interestingly he has lived in the states for 40 years united states yes yes i remember that جتو میرا پہلا ویزا پاکستان دا لگنا see i went to the consulate of pakistan and this guy was there انہ نے میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنایا اے واہ انہ نے وجہ تو میرا ویزا لگا ہے کیا بات ہے that's why i love this guy تو پھر تو try کر لو ایک جماعت نہیں پرے تے آہ وے کو سامنے انج بیٹھے نے جمیں کونسلیٹ جرنل نے اٹھنڈی نوو وہلو رشیہ دا باندھر نا کسی دا کام ہوندن دنے نا انہ دا ہوندہ ہے انکل کے لئے جماعت دنے اوہ میری جماعت دنے ہاں i love mr. jamal شریف jamal شریف jamal شریف jamal 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 não jamal ڈv nara وہ تنباؤ کہ تنباؤ وہ تنباؤ کہ تھی ساریانو جیل چھو کراؤ مدر تھی کہ نیتے زمان اسے کہت inhale بان جی تو padر روی سے ہے منزل ہیں وہ اچھا میں سمجھا ڈرے پلو آنا ہے کیوں میر تو ہی کمزور نہیں ارے سلمن سمارٹ کہتے ہیں اس کو پائیان تو پھر مافی مانگ لی ہاں کچھ بھی نہیں ہوا چلو کوئی کہاں نہیں پھر بھی اسی لاب کرنے ہیں جماعت شریف نا نواز شریف نواز شریف صاحب اونا دی جکومت چیک دینی میں پکھانی ستا آوی کھان دے سن سان اوی کھان دے سن تیمران خان کھاؤ بسکٹ کھاؤ بسکٹ او جدو آئے گا عمران سب کی جان بینے گا نیا پاکستان سانو عمران خانی تھی کہ بسکٹ دیندہ کھالی کھاؤ مین کندنے وہ کیا جملہ ہے جنہیں لاہور نے بکھے ہو جمینے ہاں میں کہی یا سر تکندنے یہ جملہ جنہیں کیا انہیں بکھے ہو ہاں ریڈی بان ریڈی بان ریڈی بان ٹھو، ٹھر، فور جنہیں بنا 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 جدو شہزادہ اور شہزادی آف انگلینڈ ویلیم اور کیٹ آئے نے پاکستان تیجہازہ دروازہ کینے کھولے ہے کینے کھولے ہے جنہیں تاری کو پوچھ رہے تیجہ میرے کل پوچھ رہے افکورس کسے ٹیک نہیں کھلا بندہ نہیں کھولے ہونے تیگو کھلو تیسن شاہ محمود قریشی صاحب میں پچھے ساں اچھا ویلیم صاحب نے میں نہیں جائے کیتا ہے اچھا اوہ میں نے کہا سنے میسٹر نرگولی اپنا ریچرڈ گیر ہار ایر ریچرڈ گیر میں کہا سر ریچرڈ گیر نہیں اے فورن منسٹر نے شاہ محمود قریشی صاحب اوہ میں نے کہا سنے میرے دیوٹی ہے تو اڈیوٹی ہے تو اڈیوٹی ہے میں نے کہا سب تو پہلے کی دیکھنا پسند کرو گے میں نے کہا سنے ویلیز 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 اوہ پہاڑاں تے میں نے کہا سنے پہاڑاں تے آلے برف نہیں پئی میں نے کہا سر آوام تے پہ گئی یہ تھے آلے پہنے ہی ہیں اوہ پہاڑاں تے پھر میں نے کہا سنے گو ٹو دا لاہور پھر لاہور آئے نے آہاں تے دبل ڈیک کرتے باہے ہیں آہاں چھاتے تھے ہوتے ہیں ہاں آئیں کر کے لاہور ویکھے نے آہاں تے کہا سبان تیری قدرت آہاں میں بھی حیران ہوں گے میں بھی حیران ہوں بلکل اوہ سبت میں لائے گیا گورنر ہاؤس اچھا آہاں اوہ تے اچانک سدھی نظر پہنے عثمان بزدار صاحب آہاں عثمان بزدار صاحب نہیں کر کے انہوں نے ہاتھ ملایا تے نال انہوں نے ویکھیا تے کہا ہے سبھانگ تیری قدرت اس طرح پھر میں انہوں نے کہا ہے کہ یار بلکولنگ لینڈ اللہ محول لگ رہے ہیں لاہور میں ییس اس طرح پھر میں جہاز سے بہا ہے بہا کے پھر میں میسج کیتا ہے اپنا میڈم ملکہ آلیا نوں کوئی الیزبت کو میسج کیتا ہے کس پہ ٹیوٹر تے ٹوٹر پہ آپ نے ہاں وہ دے تو ملے کہ کڈز آر دا وے آرہنے کڈز آر دا وے آرہنے کڈز آر آرہنے پرانی سیلی ہاں جی سر میرے بڑے پرانے دوست نے اچھا دنیا دے بیچے جیڑا ٹرینگل مشہور ہویا دوستان دا اوہ نا میں چھو میں شباز شریف صاحب تے خالہ چینباٹ صاحب نے پھر چلے گئے یو ایس سے آج کے ہلو اوور سیز پاکستانی دی بڑی خدمت کر رہے ہیں آج جی او اے نا دی تے اے نا دی ماشا اللہ کام شام صحیح جا رہے ہیں ماشا اللہ پہلے تو نہیں سونے اللہ راہم کرے بھئی اللہ راہم کرے پہ شاہ اللہ نظر نہ لگے اے سنان دے بندلوں نظر فارو لگ دی پچھا کیوں 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 روز بروز جو سونے ہندے جانے ہیں ماشا اللہ بیٹی بھی سیاست ہی چاہ گئی ہے نہیں وہ الگ ہیں اور انہوں نے تو ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا لوگ ہے پی ٹی آئی تا ووٹ رہے تھے اچھا ہاں پی ٹی آئی نے ووٹ پایا نا ہاں ہلکا ہلکا مزا تے آئی ہیں میڈم نے میں کدھرے ویک ہے کدھرے موڈل ٹائپ جی جی موڈل ہیں موڈلنگ کرتی ہیں بل بوڑ تے نا دے فوٹو لگ دے ہیں ایسانے ٹاپ تے جا رہے ہیں زبردست تے کام کی کر دیں موڈلنگ کرتی ہیں اس کے لاغ موڈلنگ تے کدھی کدھی ہوندی چو بھی گھنڈتہ نہیں ہوندی پڑھائی بھی کر رہی ہیں موڈلس کر دیں گھرہنیں چوتھئی چا موڈلس کر رہی ہیں مروڈلنگ کر رہی ہیں موڈلس کر رہی ہیں موڈلس کر رہی ہیں موڈلس کر رہی ہیں کیا باتا ہے یار انا تو فوٹو بنا نا ہمیںشہ مزا ہے تُسھی بناو کیونکہ بنا نا ہے کہ موڈل بڑھ میں ذرا بڑھ جا ہوندہ نا یہ موڈلس ہو گیا موڈلس ہوں میرا بھی نرگولی زیدہ یا ایلادہ کبوتر نو لگوایا ترے اسنا نہیں کہی دا چنگ بلا سیانہ بندہ کھول ترے بیٹھا ایجازت ہے سر جاؤ سر رانا سناولہ اور فیاض الاسن چوہان رانا سناولہ ہوئے ہوئے سر با با اتہائی اثارت کا موقع بڑھ صاحب کے لئے ثابت ہوا کہ رانا سناولہ کو جانتی ہیں بڑھ صاحب نے تاڑی ہے جو ماری جو میں سنا نے چوکا مارے آتا مزاکرہ جی با عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ جاپان میں ایک بزرگ شخص کی سائیکل کی گدی چوری ہو گئی اور اس شخص نے انتقام لینے کے لئے ایک سو ساٹھ سائیکلوں کی گدیاں چوری کر لیں جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ وہ کوئی پیشاور چوڑ نہیں ہے بلکہ یہ کام اس نے صرف انتقام لینے کے لئے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ سائیکل کی گدی چوری ہونے پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے آن جی ہونتے ہو بابا کدے بھی جا رہا ہے وہ سارے کہتے ہیں بابا گدی آلا جا رہا ہے بابا تندوراں تھے جہاں کہنڈے ہیں پاجی روٹیاں لانے لی گدی چاہی دی جائے بھائی وہ یہ گدی نہیں ہوتی وہ گدی ہوتی ہے سائیکل کی اور یوں کر کے پھر آگے سے یوں سائیکل پہ لگی ہوتی ہے اچھا تو آپ کی گردن پہ کیوں لگی ہے ہمارے سیگمنٹ 2020 کا جس کے اندر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور سات اوپشنز دوں گا آپ کو آپ کو ان میں سے اپنا جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ ہمارے جرنر نالج کے سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں تو آئیڈیا ہے کہ جواب دینا لازم ہے یا نومل سوال میں یا پھر جرنر نالج میں یہ آپ کی کال ہے پہلے آپ میں سے کون کھیلنا چاہے گا جنر جی سینرل صاحب سے آغاز کیا جائے گا لیڈیز نے بھی کہا ہے بچ صاحب یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویریں پڑے گی وہ تصویر مجبوری کے تحت ان میں سے کن کی ہوگی آپسنز آپ کے پاس ہیں محترمہ فردوس آشکوان اور شیری مزاری صاحبہ اس کے پر کپڑا ڈالے جا سکتا ہے وہ آپ بعد میں کریے گا تصویر پہلے بتا دیں میرا شیری مزاری صاحبہ بس ٹھیک ہے شیری مزاری صاحبہ کی تصویر ہو گئی سر یہ بتائیں ان میں سے کس کا فون آئے تو فورا اٹھا لیں گے کن کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گے اور کن کا فون آئے تو فیلحال فون بند کر کے آپ سائٹ پہ رکھ دیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ایسن اقبال جناب خواجہ عاصف اور جناب اسحاق ڈار تو کس کا فون آئے تو فورا اٹھائیں گے اسحاق ڈار اسحاق ڈار صاحب کا کن کا فون ہے تو میسج پہ جواب دے دیں گے ایسن اقبال ایسن اقبال کو اور کون ہے آخری آپشن بچے خواجہ عاصف خواجہ عاصف صاحب آپ کا فون آئے تو فیلحال وہ نہیں اٹھ سکتا سر یہ بتائیں میاں صاحب کی بنائیوی موٹر ویو آپ اسلامباد سے واپس آ رہے ہیں آپ گاڑی خود ڈرائف کر رہے تھے ساتھ میں ایک سیٹ خالی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کن کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیلحال حسن چوہان عثمان بزدار اور میوش حیات جو چوہان صاحب نے ٹھیک ہے ایک اپریشن دیئے ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا وہ ہوگئے اور بزدار صاحب وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بزدار صاحب شریف آدمی ہیں ہاں بزدار صاحب کو میرا خیال ہے شاید ان میں آپشن مل سکتی ہے بزدار صاحب کو مل جائے گی بے ضرر آدمی ہیں بے ضرر آدمی ہیں تو بزدار صاحب کو لفٹ بے بیٹھنے یا نہ بیٹھنے تو فرق گئی اونا نیوی نہیں تھا انہوں کہنا سارے رستے ہیں کہ میں نوچلان دے بزدار صاحب ہیں ٹھیک ہے اسی کلائی جانے میں سر یہ بتائیے ٹائٹینک فلم تو آپ نے دیکھی ہوگی سر ٹائٹینک کے وقتوں میں واپس جلتے ہیں ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے بٹ صاحب دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی اے پی پاس پر آپ ٹائٹینک پر اپنے ساتھ کن کو لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب قائم علی شاہ اور جناب پرویز خٹک میں پرویز خٹک صاحب کو لے کے جاؤں گا تاکہ 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 ٹائٹینک کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ جاتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ آہ میرا مطلب ہے ٹھیک ہے اکٹھے ہی دونوں بس ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ایک چیئر لفٹ ہے اس پہ آپ جا رہے تھے دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے بیچ میں وہ فس گئی ہے نیچے کھائی ہے اوپر چیئر لفٹ صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے چیئر لفٹ پہ کوئی ہیلپ نہیں آنے والی کس کو اپنے ساتھ آپ بٹھانا چاہیں گے چیئر لفٹ کے اوپر آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محترمہ ریحام خان اور شہری ریمان صاحبہ میرے خیال ہے محترمہ ریحام خان ریحام خان مجھے پوچھنی ہے کافی باتیں مجھے ابھی بھی پوچھنی باقی رہے گا کنفرم کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے ریحام خان صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں سر بتا دیجئے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پہ آپ کسی کی جان بتا سکتے ہیں سینیٹر صاحب وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب دیس نوٹ فیر سر نو 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 دیس نوٹ فیر یہ ادھر آپ یہ آپ نے زیادتی کیا جون لے کتنے تلو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں میں میاں شہباز صاحب کو دوں گا لیکن وہ کہیں کہ بڑھ صاحب نے بڑے باش کو دے رہے ہیں آپ نے میاں شہباز صاحب کو دینا نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے ان کو دے دے نہیں ٹھیک ہے لے جی میاں شہباز شریف صاحب آگے میاں نواز شریف صاحب کو لائف جیکٹ دے دیں گے لیکن یہ بات مروضے خاطر رکھی جائے کہ بڑھ صاحب نے لائف جیکٹ شہباز شریف صاحب کو دے کرنے کے لیے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں میاں شہباز شریف اور جناب آصف زرداری آصف علی زرداری آصف علی زرداری صاحب کو ٹھیک ہے جی ایک لفٹ میں انٹے ہوئی ہیں آپ ایک کسی شخص کے ساتھ آپ نے وہاں پر سیلفی لینی ہے ایک کسی کو مروتن سمائل دینی ہے اور ایک کو آپ کہیں گی کہ آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں حمزہ باسی فواد خان اور فہد مصطفی کس کو آپ سمائل دیں گی حمزہ باسی اور کس کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آگیا فواد مصطفی کو آپ نے کہہ دیا فواد صاحب آپ کا فلور آ چکا ہوئے سر یہ بتائیے آپ بھی چیئر لیفٹے بیٹھی ہوئی ہیں فس کی ہے چیئر لیفٹ سات سے آٹھ گھنٹے نہیں ہلنی کس کو اپنے ساتھ چیئر لیفٹ کو بٹھانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس ہے رانہ سناولہ اور فیاضل حسن چوہان رانہ سناولہ کیوں کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں ان دوسروں کو نہیں جانتی ہوئے 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 سر با با انتہائی مصررک کا موقع برٹ صاحب کے لیے ثابت ہوا کہ رانہ سناولہ کو جانتی ہیں اور برٹ صاحب نے تاڑی ہیں جو ماری جو میں سنا نے چوکا مارے آتا بھائی ان کے لیے اس طرح پر چوکہ ہی ہے وہ ٹھیک ہے چوہان صاحب منسٹر ہے لیکن نہیں جانتی تو کیا ہوا یہ بتائیے میڈم ایک لانگ فلائٹ پہ ہیں ساتھ آپ کے سیٹ خالی تھی تیرہ چودہ گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آئے ہیں اور آگے کھڑے ہوگئے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہ جازت دیں سنا تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اگلے تیرہ چودہ گھنٹے کے لیے ان میں سے کن کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب پرویز کھٹک جناب عثمان بزدار اور جناب مراد علی شاہ عثمان بزدار کوئی خاص وجہ ان سے میں جو ہے جو کرنٹ سیچیشن چل رہی ہے اس وقت پالیٹکس کی اس پر جو ہے ڈسکیشن اچھی ہو سکتی ہے اچھی ہو سکتی ہے اور آپ کے خیال سے وہ کیا بتائیں گے آپ کو جو وہ کر رہے ہیں دو سال جو سانو کوش نہیں دا سکے کچھ نہ کچھ تو بتا دیں گے نا تیرہ چودہ گھنٹے کے اگر فلائٹ ہے کچھ نہ کچھ تو پتا چلے گا جو آپ کو وہ نہیں بتا رہے ہیں یہ بتائیے پھر دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا دے کے آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور جناب آرے فلوی آرے فلوی کیوں کیونکہ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے نا وہ آپ کو کیا لگ رہے ہیں پریزیڈنٹ ہی ہیں پکہ سوچ لیں اور فضل الرحمن کون ہے ان کا پچھ پتہ ہے ان کا پتہ ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے اور آرے فلوی صاحب جو ہیں وہ وہ پریزیڈنٹ ہے اس لئے ان کو بچاؤں گی اس لئے ان کو بچائیں گی پریزیڈنٹ کو بچانا بنتا ہے کیوں بڑھ صاحب اگری کرتے ہیں اس بات سے یہ دیکھیں بڑھ صاحب نے بگری کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو بچانا بنتا ہے بڑھ صاحب گیا رہے ہیں کہ سدر نو سارے بچائے جا رہے ہیں سانو کوئی نہیں کچھ آ رہے ہیں یار کیوں تم ایسے کیوں کرتے ہو میں لاد لینے نا بڑھ سے نہیں مگر تم ایسے جب نون لیگ والے آتے ہیں تم آ کے ان کو اس طرح چھیڑتے ہو نیب نیب کہہ کے ویسے اب مجھے باب بتا ہے کیوں نیب کیوں کہہ کے چھیڑتے ہیں نون لیگ والوں کو نہیں ہم تو چھیڑتے نہیں ہیں مجھے نیب سارے کیوں ان سے ہی نیب ہیں نیب نیب سے کیوں چھیڑتے ہیں نیب کا پتا ہے آپ کو ایسے ہاں جیڑے منٹ چھے گاب نہیں کر لینے نیب کیا ہے بس نیب I think لوگوں کو پکڑ لے کا کوئی اچھا لوگوں کو ایک منٹ لوگوں کو پکڑنے کا کوئی کیا کوئی انسٹرومنٹ ہے ادارہ ہے کوئی ادارہ ہے لوگوں کو پکڑنے کا اور وہ کیوں پکڑتا ہے لوگوں کو جو لوگ کر اپشن کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں وہ اچھا یہ دیکھیں پتا ہے ان کو نیب کیا پکڑ لے کا پکڑتے ہیں